مات بھی چاہیے دعا بھی چاہیے اور اسی اس جملے کے صدقے سے چوپے اولاد ہے بلخصوص مولا تارک وزیر کو اولاد نریناتا بنایا ہے آج چاہیے اسی وقت چاہیے علی کی بیٹی سے اس کے باقا کی مجلس کا صدقہ ہمیں ازادار چاہیے مات بھی چاہیے مات بھی نہ ہو تو نہ دے ازادار نہ ہو تو نہ دے ہمیں تو چاہیے اس لیے کہ حسین کا مات بھی بنانا ہے ازادار بنانا ہے سنجیرزن بنانا ہے وہ بھری نہ دے اللہ ہمیں کہ جو حسین کا آزا کھانا نہ بنے وہ لنگری نہ دے جو حسین سے منصوب نہ ہو وہ اولاد ہی نہ دے جو حسین کی مات بھی نہ بنے علی برماتے ساسا بن سہان جانتے ہو جیسے ہی میں نے آدم کو حفوہ سے ملا دیا تو فوراں آدم اور حفوہ نے ہاں چھوڑ کرکا پروردگار تجھے چودہ کا باستہ ہماری توبہ قبول کر ہمیں جنت میں دوبارہ بھیج چودہ کا باستہ توبہ قبول کر جنت میں بھولا فوراں جبریل آیا آ کر کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے واسطہ اتنا بڑا دیا آؤ جلدی سے جنت میں چلے جاؤ یہ جواب سن کر ساسا بیٹھنے لگا علی برماتے اوٹ بات تو پوری سمجھ لے تم نے دیکھا نہیں نکالا اس لیے تھا کہ ہم بننے کی کوشش کی توبہ اس لیے قبول ہوئی ہمارا واسطہ دیا اب پتا چلا جنت جنتی بھی چودہ کی وجہ سے ملتے ہی بھی چودہ کی وجہ سے پاکستان میں بولا حریب مولا حریب مولا حریب مولا حریب مولا شنید دورد جنگا سنگاہ جنت ملتے بھی چودہ کی وجہ سے چھنٹی بھی چودہ کی وجہ سے تو پھر وہ سارے سوال کے کہ نوحفظل ہے یا آپ علی بادشاہ اسی طرح سب کے جواب دیتی آئے دیتی آئے دیتی آئے پھر جنابے سا سبیل سوال حرام ہو حرام ہو کے گنے لگا یا علی بادشاہ آپ نے ہر ایک کی مشکل حلق ہو فرمایا فرمایا آپ کو جو بلائے آپ مہا آتے ہیں فرمایا بلو بلائے جاؤ کہنے لگا مولا کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ آپ ہی کو ضرورت پڑ جائیں میں بڑے خوش اپنی سبیل میں بات کو بہر آگے بڑھانے کے لیے بس زیادہ آپ لوگوں کو تھکانا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ عید کی خوشیوں میں جب تک چودہ کا ذکر نہیں ہے میں آپ کو بھیاروں لانوار میں دکھا سکتا ہوں کہ مولا سجادہ علیہ السلام کا فرمایا کہ مفروض اپنی عیدیں منا کر خوش و قرم ہیں اور ہم اہل بیعت کی عیدیں ہمارے ماتم یعنی کہ ہم ماتم کو اپنی عید سمجھ لیں اور آپ دیکھ لیجئے آپ ایر بنا کر دیکھ لیجئے آپ کو تسلید نہیں ہوگی شک رہے گا اور شاید حسین کا ذکر کر لے یقین ہو جاتا ہے اور کچھ نہ ملے جنت ضرور ملے جو ہے نا حسائب آنے کیا فرمایا کہ اگر آپ کا بھی کوئی ایسا بھائی علیہ فرماتے ہیں ہاں ابھی تم دیکھ لیں جو زاہری طور پر مدینہ تل ماجس کتاب کا نام زاہری طور پر جو خدیش حدیدی مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کی تھی نا تو جنابِ حسن علیہ السلام کو یہ کہتا کہ بیٹا جب میں زاہری طور پر دنیا سے چلا جاؤں تو تم میرا جسد اٹھا کر جب لے کر جاؤں گے نجف تو وہاں پر ایک شخص تم سے میرا جنادہ مانگے گا اسے تو میرا جنادہ دینا اور بیٹا جنادہ دیتے وقت یہ نا پوچھنا کہ وہ کون ہے یہ وسیعت کسی کی حسن مولا کبر بھی خود ہی نہیں مل جائے گی جنادہ دیتے وقت یہ بھی نہ پوچھنا کہ وہ کون ہے کہ بابر ٹھیک ہے ظاہری طور پر امیر کائنات کے بدن سے جب رو پرواز ہو گئی تو آپ بھی دیکھ کر آئیں کہ مسجدِ حنانہ علی کے احترام میں کتنا چکی کہ آج بھی اس میں کرب ہے انلہ کرے جو نہیں گئے مولاوں سے بلائے اور جو گئے ہیں مولاوں نے بار بار بلائے حنانہ یعنی یہ حنون اس نے مولا میرے لے اے صلاح کی شادت پر اتنا گریہ کیا کہ حنانہ لکھنا ہی لفظیں حنون سے ہیں اور عربی میں حنون گریہ زاری کو کرتے ہیں یعنی یہ مسجد علی کے شہادت پر کتنا ہوئی کہ اس کا نام ہی مسجدِ حنانہ پڑھ گیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسجدِ حنانہ میں ہمیرے کائنات چمہ کی نماز پڑھایا کرتے ہیں جا گئے گا تو جب آپ جنادہ لے کر چلے تو نجف کے قریب پہنچیں تو یہ نکاب کو شاہد ہوئی اس نے کہا حسن یہ اپنے بابا کے جنادہ مجھے دے حسن مولا فرماتا ہے یہ لو جنادہ دیا حسن مولا کی طرف چلتی بابا کی وسیط نکاب پوش نجف کی طرف چلتی آٹھ جس قدموں کا فاصلہ ہوا یا حسن مولا دوبارہ پڑھنا فرماتا ہے نکاب پوش نکاب اتار مجھے بتا تو کون ہے نہیں تو مجھے رہا ہی ہے چھوڑا سا جا گئے تو مجھا آئے گا بتائیل کی بات ہے جب میں نکاب پوش نکاب اتار اور مجھے بتا کہ بچوں کو بتانے کے لیے میں باتے کروں تو کون ہے نکاب پوشنے کا حسن آپ کے بابا نے آپ کو منا نہیں کیا تھا کہ جنازہ دیتے وقت یہ نہیں پوشنا کہ میں کون ہوں حسن موسکر آگر برماتا ہے وہ میرے بابا کا امامت کا آخری حکم تھا کہ جنازہ دیتے وقت یہ نہیں پوشنا تو کون ہے جب میں نے تجھے جنازہ دیا تھا جب میں نے تجھے جنازہ دیا تھا سندرچا جی جاگ یہ اس مولا سے دعا لگے جب میں نے تجھے جنازہ دیا تھا تو جنازہ دیتے وقت میں نے اسے نہیں پوچھا تھا کہ تُو کون ہے چار قدم تُو چلا گیا چار قدم میں چلا گیا بابا کے حکم کی تعمیر ہو گئی یہ میرے اسرے امامت کا پہلا حکم ہے نکاب اتار بتا کہ تُو کون ہے مولی گیٹ میں چودہ کا دکھر سننے ورہو خضور عبیر کائنات کا دکھر سن حلو ممزن حیرت وہ بھی اس وقت جب نکاب پوشن نکاب بتائی حسن نہرہ سے کہا بابا آ آہ 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 کیا ہرمایا بابا آہ آہ ہرمایا آہ بیٹا ہرمایا آؤ چلیں علی علی کا جناد علی کا چلا بات پڑی لمبی ہے پر جل جسے گھر تو آگے کبر پر دیو تھی حسن مرماتے جیسے ہی میں نے اپنے بابا کو لہد میں اتارا میں نے دیکھا میرے بابا کے سرانے کورسی کورسی پہ بھی میرا بابا آلی آہ آہ بس کہنا مجھے یہی تھا کیا بابا آیا اترام نے کورسی پہ بھی میرا بابا آلی حسن مرماتے میں نے حیرت سے کہا بابا آپ اپنی قبر میں آپ خود اپنی قبر میں بھی آئے ہیں فرمایا بیٹا جب ہر مومن کی قبر میں آتا ہوں تو امیر المومنین کی قبر بھی نہیں آہ 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 سجدہ کیا خستو میں رب القابہ کا یہ زائری طور پر علی باب شاہ نے یہ ضرب کھائی جانتے کس وجہ سکھا تھا کہ رب قابہ کی قسم میں گامیہ ہو گیا اس لئے کہ لوگوں نے علی کو اللہ کہا تھا اور علی جانتا تھا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ کو زائری طور پر بھی ایک لمحے کی موت نہیں آتی اللہ کی شہادت نہیں ہوتی علی نے فرمایا کہ آج مجھے ضرب لگی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں کچھ دیر کے لئے ساہری طور پر اس کے پاس جا رہا ہوں جو میرا حقیقت میں اللہ ہے فوراں فرمایا خستو بن رب القابہ رب قابہ کی قسم میں علی آج کامیہ ہو گیا جس نے لمے لمے میں لمے لمے سندر بھائی علی علیہ السلام کے پاس تورید بچانے کا بس ایک ہی ذریعہ تھا اور اس ذریعہ کا نام ہے سجدہ سجدہ نہ کرتے دنیا گنے پتہ جانتا کہ یہ میں سے خالق اور ہے اور مخلوق بس سترہ رمضان کو جب سانسہ بن سواہم نے امیرے کائنات پہ سوال کیا تو ختم ہوئی باب امیرے کائنات فرماتے کہ پوپ ہو گا لو مجھ علی کا تم پر کتنا حق ہے پورا مجمع کڑا ہوگے ہاتھ اوڑ مولا جان بھی مانگے تو دے دیں اتنا مولا فرماتے جاننے چاہیے ایک گزارش ہے مولا حق فرمایا آج شاہ مغربین کی بات اپنی اور کو کچھ دیر کے لیے مجلی کے گھر پیس مولا جیسے آپ چاہیے مولا چاہیے اور ساتھ ساتھ سوچتی رہی وہ علی جو ایک چراغ اضافی نہیں جلاتا آج اللہ جانت نے چراغ جلا کر کیا کرنا چاہتا بس سمجھ لیئے گا اس بات کو کہ اچانک تک الباپ وہ مغربین کی نماز تک ہوئیں کوفہ کی عورتیں علی بالشاکی کریں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا حکم کیوں گنایا مولا فرماتے بھی بتاتا مولا فرماتے فیضہ بہن جی مولا ذرا میری بیٹی زینب کو تو لے بس مجھے کہنا یہی جبنا تھا فرمایا ذرا میری بیٹی زینب کو تو لے بی بی فیصہ گئی اور جاتے ساتھی کہا علی کی بیٹی بابا نے یاد کیا ہے بی بی رو کر فرما دیا ہے